سنا ہے چودہ فروری کوئی ڈے بنایا جاتا ہے اور اس میں کچھ لڑکے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل دن ہے جس میں ہم نے پھول دینا ہے کسی لڑکی کو اظہار محبت کرنا ہے ایک سنار کے بارے میں عارف رومی نے لکھا ہے کہ وہ نا اس نے بے اولاد تھا تو اس نے ایک بچہ لے کے پال لیا تو بچہ اس کو باپ کہتا تھا اس کی بیوی کو ماں کہتا تھا انہوں نے لے پال ایک بچہ تھا اور یہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی ترس جاتے ہیں ترسے ہوئے لوگ تھے بچے کو لے لیا پالا وہ بچے نے بھی حد کر دی فرما برداری اب وہ جوان ہو گیا اور بڑا خوبصورت جوان ہوا اس سنار کہتا ہے کہ ساری زندگی میں نے صفائی میں نیکی میں گزار دی ایک دن دوبان کے پر ایک عورت آئی تو وہ کہنے لگی یہ چوڑیاں مجھے خود سے آپ پہنا دیں وہ کہتا ہے میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میرے دل میں غلط خیال آ گیا میں نے غلط نظریہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور جو میں نے اس کا وہ ہاتھ اس نظریہ سے پکڑ لیا تھام لیا بہرحال وہ چلی گئی لیکن وہ میرے ذہن کے اندر ناپاکی آ گئی تو میں گھر گیا تو میری بیوی باہر کھڑی تھی اور رو رہی تھی تڑپ رہی تھی میں نے اسے کہا کیا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ بچہ ساری زندگی فرما بردار رہا میں نے ماں بن کے پالا پر آج اس نے غلط ذہن سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور میں تڑپ گئی ہوں ٹوٹ گئی ہوں کہ یہ اگرچہ لے پالک تھا کسی کا تھا پر میں نے تو پتر سمجھ کے پالا تھا یہ کیا ہوا وہ کہتا ہے میری چھیخ نکل گئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں یہ میری غلطی ہے میں نے بہر آج نظر گندی کی ہے تو رب نے مجھے سزا دی یہ مجھے سزا ملی ہے تو کسی کی بہن کو پھول بھیجنا چاہتا ہے تو اگر اسی رات تیری بہن کو پھول آ گیا تو کسی کی بیٹی پر گندی نظر ڈالتا ہے تو اگر یہ تیرے گھر میں یہ کرز چکانا پڑا وہ ایک دوست ہے تو وہ پسند کی شادی کر رہا تھا اس کے گھر میں تو اس کی بہن نے کہا ہے اسے اس کی بہن نے کہا اس نے کہا بھائی تو مرضی کی شادی کر رہا ہے میرا اباپ اپنی پگڑی تیرے پیروں میں رکھتا ہے ماں دوبٹہ رکھتی ہے کہ بیٹے ہم تباہ ہو جائیں گے نہ کر اور آج اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے میں ابھی مرضی کی شادی کر رہا وہ رکاپ گیا ہے بری طرح سے وہ کہتا ہے یہ تو کیا کہہ رہی اس نے کہا تیرے لیے اگر یہ جائز ہے تو میرے لیے کیسے منع ہو گیا تو یہ محذب قومیں نہیں جو ایسے کرتی ہیں یہ کوئی تعلیم جافتہ ہونے کی یا گورا چٹہ ہونے کی علامت ہے کیا آپ کسی کوئی پھول بھیجیں گے شرم نہیں آتی محذب قوم اور شریف لوگ کون ہوتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء منالیمان حیاء تو ایمان کا حصہ ہے اگر تیری نظر زیادہ جھکی ہوئی ہے تو زیادہ حیاء والا ہے اس لئے یہ کوئی گاند ماند کسی جگہ بھی کسی شخص کو کرنے کی اجازت نہیں ورنہ یاد رکھیں اس لئے کہ جب آپ کے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں پھر بھی آپ یہ ذوق بنائیں تو پھر بتانی کیا سوچتی ہے دنیا کہاں رکیں گے اس لئے یہ ساری رسومات ان لوگوں کی ہیں جو بے حیائی کو پرموٹ کرتے ہیں اور پھر ترہ ترہ کے وائرس ان کی زندگیوں میں آتے ہیں پھر ان کی لاشوں سے تعفن نکلتا ہے تعفن اور پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دفنانے کی نہیں جلائے جانے کے قابل ہو اللہ سے ڈریں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اس لئے کوئی ایسی غلط عرقت نہیں کریں بچوں پر نظر رکھیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق تعفر